اسلام علیکم ایرمان آج ان سے ہم دیکچن نمبر ٹونٹی کو ڈسکرس کریں گے سی ایس فائی درہ فور کا اس میں جو ٹپیک ہے وہ آئے انٹریکشن ڈائیگرامز جو کہ بیسیکلی ڈائینامک بیہیوئر ہے اس سے پہلے ہم جو ان سے پڑھتے آئے ہیں پیٹر کوڈ کا بھی میتھڈ وہ تھا سارا سٹیٹک ویو کے اوپر جس میں سارا ہم کرتے رہے اوبجیکٹس کرتے تھے ان کے بیچ میں سوچیشن ڈسکرائب کرتے رہے ہیں لیکن اس کے اندر ہم نے جو ورکنگ ہے وہ نہیں ڈسکرائب کی کسی بھی اوبجیکٹ کی کہ یہ کام کیسے کال رہا ہے جو ہم نے اوپر وہ سرویسز بتائی تھی اوبجیکٹس کی وہ تو ٹیکسٹ فارم میں تھی لیکن اب جو ان سے ہم اوبجیکٹس کے اندر جو ان کے بیچ میسیجنگ کے ثروف ورکنگ ہو رہی ہے تو وہ دیکھیں گے گرافک کے لئے ہم کس طرح سے ریپرزینٹ کرتے ہیں تو اس کے لئے وہ کہہ رہے ہیں جی ایس سیریز آف ڈائیگرانڈ کین بی یوزڈ ڈسکرائب کرنے کے لئے بیہیویر آف این آبجیکٹ اور یا انٹر سسٹم تو یہ جو ان سے میسیجز کے ثروف ہوتا ہے میسیجز ایکسچینج ہوتے ہیں اس کے ذریعے اوبجیکٹس کے بیچ میں جو ورکنگ ہوتی ہے ایکسچینج ہوتے ہیں وہ میسیج کے ذریعے ہوتے سارا کچھ مطلب کہ جو ان سے یوزڈ کیس ہم نے کریئٹ کیا کسی بھی آبجیکٹس کا یعنی کہ سسٹم جو بھی ہم کریئٹ کر رہے ہیں اس کا یوزڈ کیس ہم نے ڈائیگرام جو بنا ہی ہے اس چیز کوئی اس سے کنفرمیشن مل جاتی ہے کہ کوئی چیز رہت نہیں کی اس کے اندر یا پھر یہ ہمارا سسٹم جو ہم نے دیزائن کیا پیٹر کوڈ کے میتھر سے یہ سارا اس یوزڈ کیس کے ساتھ میچ کر رہا یا نہیں کر رہا ورکنگ جو اس کے اندر ہو رہی ہے وہ جو ڈائیگرام اس کی ریکوارمٹس کو فورفیل کر دیا یا نہیں کر رہی نیچے ہمیں پرپس دیا گیا انٹریکشن ڈائیگرام کا یہ موڈل کرنے کے لیے انٹریکشن جو ان کے بیچ میں میسجز وغیرہ ہو رہے ہیں اوبجیکٹس کے بیچ میں وہ ڈسکرائب کرنا ہے اسیسٹ ان انڈرسٹینڈنگ ہا اس سسٹم ایکچولی ورک یعنی کہ جو یوزڈ کیس کے اندر ہم نے ڈسکرائب کیا کہ یہ فنکشن اس کے ساتھ اتنا انٹریک کرے گا تو اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہم یہ ڈائیگرام یوز کرتے ہیں انٹریکشن ڈائیگرام اور یہ بھی کنفرم کرنا کہ جو یوزڈ کیس میں ہم نے ڈسکرائب کیا ہے وہ اس ایکجسٹنگ کلاس جو ہم نے بنا لیا اس آبجیکٹ کی کیا وہ اس کے ساتھ میچ بھی کرتی ہے یا نہیں کرتی اس کی فنکشنیلٹیز یوزڈ کیس میں جو بتائیں وہ اس میں کلاس میں موجود ہیں یا نہیں ہیں بیسیک چیز بیسے یہ ہی ہے کہ ہم نے جو ان سے انٹریکشن بیج میں ہو رہی ہیں آبجیکٹس کی بیچ میں یعنی کہ وہ میسیجیں سینڈ کر رہے ہیں ان کو ریسپانس جو مل رہا ہے اس کو گرافیکلی ریپرزینڈ کیسے کر رہے ہیں یہ چیز ہے میں تو باقی میں نے ڈارک سکرین کی ہوئی ہے بیگرانڈ بھی ڈارک کیا ہوئے ہم شور کہ آپ کو اس سے پرابلم نہیں ہوگی کیونکہ میں نے رات ٹائم یوز کرنا تھے سسٹم اس لئے میں کوشش کرتا ہوں کہ میرے ڈیسک ٹاک وغیرہ ہر چیز کی سکرین وغیرہ وہ ڈارک میرے تو اس سے وہ آئیز وغیرہ پہ زیادہ برڈن نہیں پڑتا تو یہ نیچے جونس ہے یو ایمیل یعنی نوٹیشن وغیرہ جونسی ہیں اس میں ہم بیسیکلی دو جونسی ہیں نا میکنیزم یوز کرتے ہیں یو ایمیل کی نوٹیشن اس کے طرح جو کہ فرس نمبر پر سیکنس ڈائیگرام سیکنڈ پر کولابریشن ڈائیگرام یو ایمیل جونسی وہ جس نوٹیشن ہیں ایروز وغیرہ جسے ہم کہہ لیں تو انٹریکشن ڈائیگرام جونسی ہیں وہ یو ایمیل کی دو میتھڈ کہہ لیں یا پھر انٹریکشن ڈائیگرام اس کی دو میتھڈ ہیں سیکنس ڈائیگرام اور کولابریشن ڈائیگرام سیکنس میں یہ ہے کہ ہم ٹائم بیسٹ جونسا وہ ورکنگ شو کرتے ہیں اوبجیکٹس کی جبکہ کولابریشن بیسٹ انس کے اندر اورگنیزیشن بیسٹ بیو ہو جائنگی ہے تو اس جونسا لیکچر میں ہم وہی سیکنس ڈائیگرام جونسی اس کو دیکھیں گے بھی سیکنس ڈائیگرام جونسی وہ دیکھتے ہیں اس میں ہمارا جونسا ایمفیسائز ٹائم آڈنگ پر ہوتا ہے جونسے اوبجیکٹس ہیں وہ ٹائمز کے حساب سے رینج کیے گئے ہیں یعنی کہ ایک ٹائم پر ایک اوبجیکٹس کام کر رہا ٹھیک ہے پھر وہ میسج بھی ہے دوسرے اوبجیکٹ کو جونسا وہ ورکنگ شروع کر دیا اس نے تو اب اس کا ٹائم سٹارٹ ہو گیا وہ اپنی ورکنگ کمپلیٹ کرے گا پھر وہ نیسٹ کو میسج بھیج دے گا تو پھر نیسٹ اوبجیکٹ جونسا اس کا ٹائم سٹارٹ ہو گیا اس نے ٹائم بیس یعنی کہ ہوری ہے ورکنگ ساری اس کی تو اس کے اندر جو 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 سی میتھرز ہم موڈل کر سکتے ہیں جیسے کہ سیمپل سیکوینشل فرو برانچنگ آئیٹریشن ریکرین اینڈ کونکوینسیز فوکس ٹونسا وہی ہے سیم میسج بگرہ ٹرانسفر کرنا کلاسیز کے بیچ میں اور ان کے ریزرلٹس ٹونسا کو ڈکلیئر کرنا تو یہ اوبجیکٹس ٹونسا اس کے وہ آرگنائز جو تھے ہوریزنٹل لائن یہ جاتے کہ یہ ہوری ایکسٹ وہ ان سے ہے ورچی کا لائن میں ہوں گے میں اب کوئی گراف دکھاتے ہیں انہوں نے جو گراف دکھا ہے یہ ایکس ایکس پر ہمارے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں ایکس ایکس پر یہ اوبجیکٹس ہے میمبر بک اینڈ بوک کپی یہ اوبجیکٹ ہے ہمارے پاس ی ایکس پر تائم ہے اب یہ میمبر جو ان سے ہے وہ اس کا ٹائم یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے پھر یہ میسیج سینڈ ہو رہا ہے اس طرف پھر یہ بک جونس ہے اس کا چالگ ہے ٹائم کیونکہ یہ ورکنگ میں آگئی ہے اس کے بعد بک کاپی اس کا ایکشن یعنی کہ ہو گیا ایکٹیویٹ تو ان کی نوٹیشن جونس ہے وہ اوپر سے دیکھ کے آتے ہیں پھر آکے پڑھتے ہیں مطلب ایتا سے نوٹیشن دیکھتے ہیں پھر جا کے اس گراف کو دیکھیں گے تو یہ ڈاٹرڈ ڈائن جونس ہے یہ لائف لائن ہے اس آبجیکٹ کی پروفیسر کورس مینجر اور یہ میسیج سینڈ ہو رہا ہے اس میتھ ونزیرو ون آبجیکٹ جونس ہے اس کو اور اس کی بھی یہ ڈاٹرڈ لائن دی گئی ہے میں اب اس کو لائف لائن کیوں کہہ رہے ہیں کیونکہ اس پہ جونس ہے جب اس کا ٹائم سٹارٹ ہوگا تو وہ اس کی لائف کاؤنٹ ہوگی کہ یہ اتنے ٹائم سے دیکھ اس ٹائم تک یہ چال رہا ہے کیونکہ ہم ٹائم بیس جو ڈائیگرام چھوگا رہا ہے تو اس لئے یہ جونس ہے اس کی لائف لائن بتائی کیا ہے اس کی اوپر لائن سے وہ ہم ٹائم کاؤنٹ کریں گے اس کا نیٹیج اور نیٹیشن جونسی ریٹن فارم ہیں باکسز ڈونیٹس اوبجیکٹس اور کلسی ساری لائن ریپیٹس میسیج اور لائپ لائن سی بہت دیگری آئیے جی بھی آپ کو ساتھ سا بتاتے ہیں تاکہ آپ کو سی سمجھا جائے کہ یہ گرافٹر سے وہ رینی کیا گیا ہے x & y axis پہ تو باکسز on the lifeline are called activation boxes یہ جن سے باکسز یہ activation box ہے یہ اس طرف بھی اس طرف جہر طرف and how long a particular message will be activate کہ اس time تک جن سے وہ message جن سے کچھ چل رہا ہے وہ یہ define کریں گے if a particular condition needs to occur before a message is invoked simply by putting a condition in a box before the message اس box کے start ہونے سے پہلے کچھ condition جن سے وہ ہونی چاہیے جیسے کہ library member میں object جن سے اس نے message بھیجیا ہے book object کو کہ میں پہلے دکھاتا ہوں آپ کو یہ message borrow یہ condition آئی ہے اس condition کے بعد یہ جن سے box activate ہو گیا ہے جو کہ book کے اوپر چال رہا ہے ابھی جن سے یہ والا box جن سے اس کا time ختم نہیں ہوا لیکن next box جن سے وہ چل پڑا ہے کیونکہ اس کی ویچ میں condition آگی تھی اس condition کو fulfill کرنے کے لیے next object جن سے اس کی time شروع ہو گیا ہے یہ اور condition دیکھ لیتے ہیں اب یہ syntax جن سے وہ اس کا instance name class name یہ دیکھنے member جن سے یہ instance name ہے اور یہ class name library member اب انہوں نے کہا name جن سے class کا یہ name جن سے ہم نے رکھنا ہے class diagram کے ساتھ match کر گئے same classes اسی میں سے and then include instance name when objects are referred in to in message جیسے کہ اب ہم نے یہ message ھیک ہے condition لگائی ہے اس میں member returns ہے یہ وقت name یہ ہم نے referred کے instance name وہ انہوں نے ادھر بتایا ہے include instance name when objects are referred to in message یا پھر several objects جن سے ہیں ایک ہی type کے list کاریون ڈائیگرام کے اندر یہ طرح interaction جن سے objects کے بھی وہ message کے ذریعے ہوتی ہے تو یہ message جن سے وہ کسی operation کو call کرنے کے وجہ سے ہوتی ہیں تو یہ اوپر جن سے ایک یہ function recursive function جن سے یہ میں بھی آپ کو بتاتا ہوں یہ نیچے اوپر پڑھنے اس کے بارے میں پھر بتاتا ہوں okay تو یہ message جن سے ہے وہ communication mechanism کے ذریعے اس میں network بھی آ جاتا ہے یا پھر computer کے اندر ہی جن سے ہے اوپر یہ ایسا function چال رہا ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ message ہم transfer کرتے ہیں ان کے کئی functions internally وہ message بھیجتا ہے ضروری نہیں کہ ہم نہیں لازمی وہ message بھیجنے اسے اگر ایک object جن سے ہے اگر object 1 جیسے کہ object 1 جن سے وہ message بھیج رہا ہے object 2 کو تو ان کی بیچ میں association کوئی بھی ہوگی ٹھیک ہے تو تو اب وہ بیچ میں جن سے ان کے association ہے ٹھیک ہے وہ ایک کسی قسم کی structure dependencies لازمی ہوگی جیسے کہ structure dependency ہو سکتی ہے object 2 جن سے ہے وہ global scope پہ ہو سکتا ہے object 1 کے یا پھر object 2 جن سے ہے وہ local scope پہ ہو سکتا ہے object 1 کے یا پھر دونوں جن سے وہ same بھی ہو سکتے ہیں اب جیسے آپ کو یہ دکھایا تھا اوپر یہ message جن سے اس کو send ہو رہا ٹھیک ہے اب یہ message directly اس کو بھی send ہو سکتا ہے یعنی کہ اس کو call کرنے کے اس object کو call کرنے کے لئے یہ library member جن سے یہ book copy کو بھی call کر سکتا ہے directly ضروری نہیں کہ اس کو step کے ذریبات پھر اس step پہ جائے یہ ضروری نہیں ہے directly اس پہ breach کر سکتا ہے اس کے بعد آجاتی ہے self call self call میں جو ان سے ہے وہ there are message that an object sends to its یعنی کہ message that an object sends to itself خود ہی کو جو وہ call کر رہا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں بھی پیچھے تو اوپر جن سے example ہے اس میں انہیں object کی ہے یہ library members کے اندر وہ جو بتاتا ہے self call اس میں جون سے message وہ ہے my borrow sorry my borrow اس میں کیا ہو رہا ہے کہ جیسے کہ arguments ہیں نا یعنی کہ ایک message جو وہ recursive call یا self call اس کو نے label okay کا دیا ہو ہے and then arguments and control information condition iteration may also be included argument جن سے ہے اس کے اندر control information جب اس میں condition بھی آئے سکتی ہیں iteration بھی آسکتی ہیں وہ بھی include ہو سکتی ہیں اب یہ دیکھیں یہ جن سے ہے یہ self call جن سے ہے وہ والا تو اس کو label جن سے ہے وہ یہ okay کا جن نے دے دیا ہے اس میں یہ my borrow جن سے یہ function ہے جو recursive call ہے اس میں کوئی iteration بغیرہ ہوگی اور جو condition لگائی ہے اس کے اندر پر selfing بغیرہ ہوگی اس کے بعد return okay جائے گا جی function ٹھیک ہے okay پھر اس کے بعد جن سے وہی جو اللہ یہ borrow message جن سے ہے اس نے یہ جن سے چلائے تھی active box کیا ہوئے تھا تو اس کے جن سے ہے وہ دوبارہ return اس کو on کار دے گا یہ بیچ میں جن سے یہ والا make borrow والا box open ہو گئے تھا تو بعد میں جن سے دوبارہ return okay کے بعد return ہو گیا اسی box پہ پھر next box جن سے یہ والا borrow پھر اس پہ آگیا اس کے بعد second object کے جا کے وہ box activate ہو گیا ہے lifeline پہ تیسی طرح جن سے یہ condition پہ depend کرتا ہے اس میں جن سے self core condition لگیئی تھی ہم اس کو ورنیچہ سینکونزیزیشن ورنیچہ ورنیچہ نمبر ٹونٹی وان میں ڈسکس کریں گے سینکونز سینکونز اسینکونز کریٹ اور ڈسٹرائی اس میں بس اتنا ہی پتہ لگتا ہے کہ کس طرح ہمارا ورکنگ ڈائنیمک بھیہیویر کیا ہے جو کی ڈائیگرام اس کو فیل فیل کر رہے ہیں ہم یا نہیں کر رہے اوبجیکس میتھڈ میں کیونکہ ہم نے پیٹر کوڈ کے جنسا وہ رولز وغیرہ فالو کر گئی اوبجیکس ڈائیگرام تو کریٹ کر لی لیکن اب جنسا ہم نے اس کو گرافیکلی ڈی پریزینٹ کرنا ہے کہ یہ ہماری ورکنگ کی اس طرح ہو رہی ہے تو وہ ہم نے اس میں چھوک کرنا ہے آگے وہ نوٹیشنز ہیں وہ ہمیں بتائیں گی کچھ تو یہ بھی نیکسٹ میں ڈسکس کریں گے تو جانے سے پہلے جنسا ویڈیو کو سبسکرائب کر دے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک لیے پیس آؤٹ